اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے تاریخ چل رہی ہے معاصلت کے ساتھ اب جب آپ کو ایک عادت ڈالنی پڑے گی وہ سائٹ پہ تاریخ چلتی رہے گی بہت عام ایشیوز ہے بہت تیزی سے ڈیولمنٹ ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں میں نے پہلے بھی بات کی تھی میرا مقصد آپ تک انفرمیشن پہنچانا ہے رب پاک میرا رزق میری وقالت سے لگائی رکھے وہ زیادہ مناسب ہوگا پر یہ بہرحال یہ رب بہتر جانتا ہے یہاں اس پروگرام کا چاہے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ مقصد صرف اور صرف اویرنس ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ کہ ٹائم میرا زیادہ ہم ہیں in term of money چلیں چھوڑیں اس بات کو پرشانیاں بہت ہیں وہ جو مشاورت ہے وہ مہنگی پڑ گئی یعنی جو نام نے دیا شہباز شریف نے کہ جناب چیف آدی آمی سٹاف کی مشاورت کے لیے انہوں نے ایک بھگوڑے کے پاس ایک کننکٹ کے پاس جو ملک سے بھاگا ہوئے اس سے مشاورت کے لیے جانا ہے اس کی بیٹی بھی میں تعلیف بتا دیتا ہوں وہ بھی پر مار رہی ہے باہر جانے کے لیے یعنی کیا کریں گے یہ لوگ یا پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور بڑی پیشرفت ہے وزیوری عظم پاکستان وزیوری عظم پاکستان شباز شریف اور حمدہ شریف کے خلاف جو رمضان شگر ملک کے کیس میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے واپس نیب کو بجوا دیا کہ متعلقہ عدالت میں بجوا دیا یہ چونکہ ترامیم کے بعد کیا ایفیکٹ ہے اسے آفتر ایفیکٹ کہتے ہیں نا نئے ترامیم آرڈینس نہیں ہے نئے ترامیم کے تحت اور تائر اختیار میں نہیں آتا یہ عدالت کے نمارک سے اور نالے کی تعمیر کا الزام ہے یہ وہ کرپشن کے ممبے تھے جو ختم ہوں گے پرائیوٹ لوگوں کو تو معافی ہونی چاہیتی ہے ایسے لوگوں کو معافی چاہیتے ہیں اسی طرح جو ایف آئی ایم ایم منی لانڈنگ کیس میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ حاضری کی معافی کی ترخواست دے دی وہ سرکاری مسروفیات میں مسروف ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پیش نہیں ہوں گے مزیعظم ہونے کے بعد یہی کام کرنا ہے اور آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے چباز شریف کے جو حمزہ شریف نے کہا کہ بے بنیاد کیس بنایا ہے سزا کا امکان نہیں ہے اور یہ بری ہونے کی درخواست دو سو پیسٹھ کے ایک ہی دے دیا ٹو سکسٹی فائیو کی یہ اگلا چھکا ہے ان کا میں اسلامباد ہائی کورٹ کے پروسیڈنگ کی ذرا بعد میں بات کروں گا یہ ذرا بڑی خبریں ہیں اور تیسری جو ہے نا بات وہ مریم نواز کی مریم مریم نواز کی جو ہے نا پاسپورٹ واپسی لینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست طائر کر دی ہے عدالتی حکم پر پاسپورٹ جو ہے یہ ریجسٹر آر آفیس کے پاس ہے پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا درخواستیں دی تھی انہوں نے اور وہ ایک جج سے دوسرے جج کے پاس گئی تھی اب یہ نئی درخواست دینے کا مقصد کیا ہے وہیں بیٹھ کے ڈیلیں ہونی ہیں نا ڈیلیں شیلیں ہیں آپ چھوڑیں کیا ڈیلیں شیلیں ہونی ہیں آپ کو پتا چل جائے گا سب کو پاکستان قوم جاگ رہی ہے اور وہ کہیں ادالت نے میرٹ پر زبانت منظور کی اور چلان ابھی تک پیش نہیں کی اب کیا چلان پیش کرنا ہے اب تو نیم تو مار دی آپ نے ویسے ہی اور لمبے عرصے تک کسی شخص کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا پاسپورڈ واپس کیا جائے یہ مریم نواز کا جو ہے عدالت میں لاہور ہائی کورڈ میں درخواست ہے یہ بڑا مشہور معاملہ تھا ایک چونکہ میں نے کہا لاہور پہلے کمپریٹ کرنے آگے چلتے ہیں وہ ٹک ٹاکر ہے وہ عائشہ لڑکی کا کیس ہوگا آپ کو یاد ہے اس میں ریمبو بھی تھا آج کل وہ دبئی بھی پھر رہی ہے پتہ نہیں بہرحال سیشن عدالت نے وارن گرفتاری جاری کر دی ہے موزم علی موزم علی کے اور نامزد ملزمان جو ہے نا ریمبو وسط عظمت بلال سمیتہ دیگر عدالت میں پیش ہوئے تیس سپتمبر تک جو ہے نا اور یہ لاری اڈا میں تھانے میں مقدمات درج تھا آپ کو پتا ہے اور اب آگے لے چلتے ہیں یہ آگے چلتے ہیں آپ کو اسلامباد تحینی عدالت کے کیس پہ عمران خان صاحب نے انیس صفوں کا جواب وہ بیگراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا آئیڈ وری ڈیٹیل میٹنگ میری زوم پہ وہ تھوڑا سا میں کلپ آپ کے سامنے جب ہماری گفتگو ہو رہی ہوگی وہ بیگراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی کہ اس بارے میں ہمارے جو انٹرینشنل لوئر ہیں جو فور وارن جورسکشن میں بڑی تفصیلی باتیں ہوئی ہیں میری کافی لمبی ہوئی ہیں پہلا سیشن ہوئا ہے اور ہم سب کا کنسنسز یہی ہے کہ یہ مقدمہ پہلی سٹیج کے اوپری ڈسچارج ہونا بنتا ہے جو جواب جمع کر رہا ہے پہلے میں وہ بتا رہتا ہوں اس کے بعد اپنے الفاظ پر انہوں نے کہا جی گیر افسوس کا اظہار کی ہے جی غیر ارادی طور پر نکالے کے الفاظ پر وہ افسوس ہے امران اور بات ٹھیک ہے اپنے الفاظ پر خاتون ججتے پچتابی کا اظہار کرنے پر بھی شنبندگی نہیں ہوئی خاتون جج کے جذبات مجروع ہوئے تو مجھے گیر افسوس ہے میرا ارادہ خاتون جج کے جذبات مجروع کرنے کا نہیں تھا خاتون خواتین کے حقوق علمدار ہوں مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ شباز گل کا معاملہ ہائی کورڈ میں زیر ارتوا ہے تلال چودری کی ایسا لگن ہوئی تو یہ میں بتا چکا ہوں تلال چودری نے بیان پر کبھی افسوس کا اظہار نہیں کیا عزارت نے مجھے زمنی جواب کی مولدیز پر بھی تنقید ہوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ٹاک میں لینے شدید تنقید قیام آدمی کو انصاف دینے والی ماتحدہ دلیہ کی عزادی پر یقین رکھتا ہوں مصروف شیڈیول کی وجہ سے پتہ نہیں معلوم کہ ہائی کورڈ میں کیس کیا رہا ہے اور عدالت سے گزارش کی ہے کہ وضاحت کو قبول کیا جائے توہین عدالت کا کسی قسم کا سوچ نہیں سکتا وضاحت کو قبول کر کے توہین عدالت کا شوکاز نوٹس واپس لیا جائے عدالتیں ہمیشہ معافی اور تحمل کے اسلامی اصولوں کو تسلیم کرتی ہیں افدر بزر اور معافی کہ وہ اسلامی اصول اس کیس پر بھی لاغوں ہیں عدالت کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ آئندہ ایسے معاملات میں تہائی احتیاط سے کرنا کبھی ایسا بیان دیا اور نہ مستقبل میں دوں گا جو کسی عدالتی زیر علتوہ مقدم پر اثر انداز ہوئے شہبازگل کے ٹارچر کی خبر میڈیا اور سوشل میڈیا پر تھی سانس لینے سے مشکلات بول کے بھی مانگنے شہبازگل کے مناظر تھے ان مناظر نے دل و دماغ پر اثر چھوڑا ہے اگر پھر بھی پتا ہوتا کہ کیس زیر علتوہ تو اس پر بات نہ کرتا یہ عمران صاحب کا تفصیلی جواب ہے میں بیگرونڈ پر ساتھ اب آپ میرا کولنم بھی دیکھ رہے ہوں گے جو میں نے لکھا ہے کہ جہاں جو کنٹیمٹ آف کورٹ کے حوالے سے میں نے وضاحت دی ہے اور میں نے دیفرمیشن میں بہت بار کہتا ہوں حد کے عزت کا میں کہتا ہوں کہ یہ کنٹیمٹ نہیں ہے اور یہی میں نے بزاہ دی اور دیکھ کولنم بھی شیئرڈ بھی انٹرنیشنل لوئرز جو فوراں جورسیکشن کے بڑی تفصیلی ہو جو انہوں نے میرا پوائنٹ آو ویو بلکل پسند کیا انہوں نے کہا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر میرے ساتھ انہوں نے بڑی زبردست ہے کہ یہ ایک نوٹ ہے میرے ساتھ وہ شیئر کیا انہوں نے اور نوٹ میں بڑی زبردست بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سیکشن تھرٹی تھری ہے ان کا ابولیشن آف سکینڈلائزن جیوڈیشری آز فارم آف کنٹیمٹ آف کورٹ سکینڈلائزن جیوڈیشری آج سو ریفرٹو آز سکینڈلائزن جیڈیز اس آبولیشت آز فارم آف کنٹیمٹ آف کورٹ رنگ دی کومل آف انگلینڈ ان ویلز وہاں سے نکال ہی دیا انہوں نے لیکن جو عمینار خان ساپنے الفاظ ادا کی ہیں میں پھر آپ بتاتا چلوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اور لکھا ہوا ہے سیکشن چار کی اندر کنٹیمٹ آف کورٹ اور آرڈینس کی اندر کہ اگر فوجداری سدایے دی ہوں تو کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں ہوگی تو جیورزیکشن تو ویسے بھی نہیں آرٹیکل دو ست چار میں ہائی کورٹ اور سوبرین میں اس کو مائللس فارم آف ڈیفرمیشن سمجھتا ہوں میں کنٹیمٹ نہیں سمجھتا اور عدالت کل شوکاز نوٹیں باتیں چلیں میں نے اس پر میڈیا پر گفتگو کی ہے چلی ہے یوٹیوب کی ٹوٹر کے اوپر وہ سن لیجئے گا عمران خان صاحب نے توہین عدالت کے کیس میں اپنا مفصل جواب جمع گرا دیا ہے اور جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ حد کے عزت اور توہین میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ مائللس فارم آف حد کے عزت تو ہو سکتی ہے زیبہ چوئی صاحبہ کی اور انہیں اس پر کہا ہے کہ اگر دل اداری ہوئی ہے تو وہ معذرت کے لیے تیار ہے ان کی انٹینشن کوئی نہیں تھی اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کوئی انٹینشن اور موٹیف تو نہیں ہے توہین کے حوالے سے توہین اگر ہوگی تو پھر توہین پر معافی مانگنے یا نہیں لیکن پھر بھی عدالت پر چھوڑا انہیں عدالت کے عدالت اس میں بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور واہندہ سے احتیاط بھی کریں گے اور جو الفاظ ہیں الفاظ کو اگر آپ دیکھ لیں میرے نیاری نیشن میں کولم میں نے جو کل لکھا ہے جس میں میں نے ڈیفرمیشن کو اور کنٹیمٹ کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے ان چیزوں کو اگر سامنے رکھے دیکھیں اگر عدالت پھر بھی چلنا چاہتی ہے تو جورزکشن اسٹیبلش کرنا پڑے گی اور اس کے لیے مائیکس عدالتی معاملین دو عدالتی معاملین مدیر ملک مخدوم علی خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس الفاظ کو توہین عدالت کے لے گے آئیں گے وہ اس کی اگر یہ نئی جورسپروڈس دیکھ رہی ہیں تو یہ لطا بات ہے لیکن پاکستان باہر کے نظر جو بھی آئے گا پاکستان باہر کانسل چوکے ان میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں جو گروپ اس وقت وہاں پر ہے وہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان باہر کانسل کے کوئی سوالے سے اس کانٹیکس میں سننا چاہیے یہ باقی دونوں کے معاونین ہیں ان کے حوالے سے بات آ جائے گی یہ معاملہ آگے چلتا نہیں میں دیکھ رہا کل تھوڑی بہت باتیں تو ضرور ہوں گی اس قدر کچھ سخت باتیں بھی ہوں لیکن امران خان کے اگرینز توہین عدالت کا یہ جو مقدمہ ہے نا یہ میں ڈسچارج ہوتے دیکھ رہا ہوں اور شوک آز نوٹس وارننگ کے ساتھ امید ہے واپس ہو جائے گا آپ نے یہ ساری گفتگو میری سن لی اور ڈاکٹر شیری مزاری کے تاریخ اقلاع درخواست پر سمات ہوئی چیزی زترمین نے کیس کی سمات کی انکواری کمیشن نے انکواری مکمل کر لی ہے ریپورٹ آنا باقی ہے سپیکر قومی سیملی کی ریپورٹ آگے چیزی کا استثفار سپیکر کی ریپورٹ متعلقہ بھی نہیں ہے یہ شیری مزاری کے وکیل نے کھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے چیزی کا استثفار ہے شیری مزاری قومی سیملی جاری جا کر اپنے ہلکے کی نمائند کی کریں انہیں نے کہا جی شیری مزاری کا استفعہ منظور ہو چکا ہے اور اس پر چیزی نوازت اور کل بھی یہ بات ہوئی کہ اس کا ڈیپورٹی سپیکر کامل سوری کا کاسم سوری کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ غیر آئینی ہے جن گیارہ اپنا ارکان میں استفعہ منظور کیے گئے ہیں شیری مزاری ان میں شامل ہیں یہ عدالت کیسز وفاقی کا بھی رہاں کو بھیج دی رہی لیکن کچھ نہیں ہوا یہ بہت سی باتیں ہیں یہ میسنگ پرسن کے حوالے سے عدالت کی تقسیم منیادی حقوق اقلاع برزی اور ٹی و آر جول لوگ اپنے رسک پر عواز اٹھاتی ہے ریاستہ ان سے کیوں ٹرتی ہے ہم اداز اٹھانے پر مستقل کمیشن بنائیں گے یہ بیروکریٹس کا کام نہیں ہے یہ بہت سی باتیں اس ایشو پر ہوتی رہی ہیں بہت سی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ یہ باتیں ہوئی ہیں اور اور یہ عدالت نہیں چاہتی لیکن یہ بہت ہی اہم نوئیت کا معاملہ ہے جو کمیشن بنائیں گے اپنی نیت واضح کرے گا کمیشن کے تشکیر بتا دے گی کہ ایک معاملے میں کس حد تک سے انجید کی ہے یہ چیز سب کے نماغس ہیں معاورہ عدالت قتل کا بھی یہی طریقہ کر رہا ہے اور یہ شباز شیف سے پوچھے نا ذرا اس نے ابھی پیچھلے جنہوں کیا کچھ کیا ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا آخری بات جو ہے وہ لسویلا ہیلیکاپٹر کرپشن انکائری میں شاہ صافی جو ہے نا شامل صافی عمرہ نام کی درخواست پر سمات چیز ستر ملانے کی اور کوئی نوٹس آیا کوئی جواب نہیں جبکہ نوٹس نہیں آئے تو عدالت کیسے درخواست منظور کرے اس عدالت نے معاملے کو پی ایف یو جو اور وفاقی کو متقال کرنے کی حدایت کی ہے یہاں پی ایف یو کو بس ڈائریکٹ جائیے بجائے یہاں درخواست دینے کے عدالت کا وفاقی درخواست مزارک کو حدایت کر دیا اور عدالت نے درخواست نبٹا دی گئے اجازہ چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار